ہائے اسے کاشیف رشید اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ہارش سن لائٹ میں جو بلکل اوپر سے آ رہی ہو اس میں آپ اچھی تصویریں کس طرح لے سکتے ہیں آج ہم ایک بہت مزے کی لوکیشن میں ہیں ایک گھر ہے یہاں پر اور اس میں ایک آؤٹڈور گارڈن ہے جس میں ہمارے پاس ایک دو مزے مزے کے سپوٹس ہیں جس پہ ہم لوگ آج شوٹ کریں گے دھوپ آج بہت زیادہ ہے میں اس وقت شیڈو میں کھڑا ہوں کیونکہ بہت گرمی لگتی ہے مجھے ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر میں جب ہماری موڈل تیار ہو جائیں گی تو ہم لوگ باہر آئیں گے and we are going to shoot in really harsh sun light now میری advice آپ سے یہ ہوگی کہ کوشش کریں کہ آپ کے shot اس timing میں ہو جس میں آپ کو یہ harsh sun light face نہ کرنے پڑے but کبھی کبار ایسے ہو نہیں سکتا آپ کے make up جب ready ہوتا ہے اور جب آپ کی موڈل ریدی ہوتی اس وقت آپ کو shoot کرنی ہوتی ہے especially اگر outdoor shoot ہے تو اکسر اور بیشتر ایسا ٹائم آ جاتا ہے جس میں sun light بالکل اوپر ہوتی ہے اور اتنے اچھے shots کا environment نہیں ہوتا اس situation میں ہم لوگوں نے کس طرح shoot کرنا ہے آج ہاں آپ کو یہ بتائیں گے آپ کو ضرورت کس چیز کی ہے آپ کو ایک reflector کی ضرورت ہے آج ہم نے ایک بہت بڑا reflector جو full length reflector ہے وہ use کرنا ہے for this shoot and that's it یہ ایک 7 in 1 reflector ہے تو اس کو ہم لوگ کھولیں گے اور یہ full length reflector ہے اور اس میں بہت ساری options ہیں جو ہمیں دیکھنی پڑیں گی ہمیں basically shoot through part چاہیا ہے اس کا this is what we basically need تاکہ ہم لوگ جو sun light ہے اس کے through اس کو soft کر سکے ہیں اس کو shoot پہ کس طرح use کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں so first situation ہماری ہے اس میں ہم لوگ direct sunlight کے اندر ہم نے model کو رکھا ہوئے صدرہ ہماری model ہے and we are taking shots of her in hard direct sunlight اس کے بعد میں نے اپنی ٹیم سے بولا کہ reflector کو sun light اور model کے بیچ میں رکھیں گے as you can see کہ already ان کی skin کافی soft ہو گئی ہے now if we take a shot and we'll see کہ اس سے کیا impact پڑتا ہے پھر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح reflector سے impact پڑتا ہے آپ کی skin tone پہ you can also see the comparison images i thought کہ آپ کو ایک اور سناریو بھی دکھا دوں جس میں اگر light کا direction تھوڑا سا different ہو اس میں light model کے right side سے آ رہی ہے تھوڑا سا پیچھے سے and we thought کہ میں اس کا بھی impact آپ کو دکھا دوں اور دوسری shot میں shoot through reflector sun اور model کے بیچ میں آئے گا ایسا ہی اچھا ادھر ہی دیکھو ادھر ہی دیکھو ادھر ہی دیکھو لیفٹ کی طرف رائٹ کی طرف نیچے ایک اور چیز میں آپ کو ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں is کہ reflector کا distance جے اس shot میں کافی قریب ہے اور اس کی وجہ سے جو skin ہے وہ زیادہ soft ہوگی اگر آپ کا reflector کا distance model سے دور ہوتا تو اتنی ہی light اور زیادہ hard ہوتی جاتی ہے again if you look at the comparison images تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو hard light ہے ان کے face کے right سے پڑھ رہی ہے اور جو دوسرا shot جس میں ہم نے reflector رکھا ہے اس میں light بالکل soft ہو گئی ہے and you get a very clean skin اور ہمارا shoot up ختم ہو گیا I hope آپ لوگوں نے انجوئے کیا ہوگا اگر آپ کو کوئی سوال ہیں تو آپ کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں میں ان کا جواب دوں گا آپ بیل آئیکن کو کلک 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 کریں سبسکرائب کریں اور اگر ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان امیزنگ ویڈیو سے بینیفٹ کر سکیں Thank you